مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہے ہیں ہماری ٹیم پوری کام کر رہی ہے اور ہم نے اب تک حلقہ اسیمیلی چانرائنگوٹے میں خریب سولہ ہزار پیکٹس آناچ کے تخصیم کر چکے ہیں اور اہستہ اہستہ پہنچا رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے ان حالات میں اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم ہمارے کارکنوں کے ذریعے کارپوریٹرز کے ذریعے اور سینئر جماعت کے رخہ کے ساتھ مل کر ہم ایسے مسیبت کے وقت میں پریشان ہاں لوگوں تک اپنی امداد کو پہچانے کی ہماری ذات سے جتنی ممکن کوشش ہے وہ کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک اور پچیس لاکھ روپیے کے سرفے سے یہ آناچ کا انتظام کیا اور اس میں کافی آناچ کے پیکٹس ہم نے بنائے اور پچیس ہزار جیسا کہ اعلان ہوا تھا پہلے پچیس ہزار پیکٹس بنائے گئے تھے لیکن کافی جگہوں سے مطالبات آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہم نے پھر اس میں اور صدر محترم کی ہدایت پر بیریسٹر اسودین اویشی صاحب حضر اکنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج حلق سملی یا خود پورے میں ایک ہزار پیکز آناچ کے ہم دے رہے ہیں اور پھر نخیب ملت بیریسٹر اسودین اویشی صاحب صدر کلیمنٹ ستیاد مسلمین نے ہم کو ہدایت دی کہ یا خود پورا حلقے میں بھی کے ساتھے ساتھ کاروان کے حلقے میں بھی آناچ کے پیکٹس کو دیا جائے تو وہاں پر بھی ہم ایک ہزار پیکٹس آناچ کے بھیج رہے ہیں یا خود پورے کے ساتھے ساتھ کاروان میں اور پھر گوشہ محل میں بھی کچھ دھائی سو پیکٹس ہم بھیج رہے ہیں تفصین کے لیے شاہین نگر کا علاقہ کافی غریب و غربہ رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم پہلے دھائی سو دیئے تھے اب دھائی سو پانچ سو اناچ کے پیکٹس وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں اور گوشہ محل میں بھی رحمت صاحب کے ذریعے صدر مجلس کے ہدایت پر ہم وہاں پر بھی بھیج رہے ہیں اور یو پی بیہار جھاڑکن اور ہندوستان کے دوسرے حصوں سے جو لوگ آئے تھے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی صدر مجلس نے ہدایت دی تو ماجد حسین صاحب میر صاحب کو پہنچ کر ان ضرورت مندوں تک یہ اناچ کے پیکٹس کو پہنچانی تھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پھوکے کو اناچ پہنچایا جائے گھر پر جا کر اناچ پہنچایا جائے اور میں یہ بات ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ امیر یا غریب کا نہیں ہے یہ مسئلہ پھوکے آدمی تک اس اناچ کو پہنچانا ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دولت دی ہے اور اس ایسے حالات میں کہ جب اس بیماری کے لپیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے امیر بھی آ سکتا ہے غریب بھی آ سکتا ہے نہیں معلوم اگر میں بھی اگر اس کے لپیٹ میں آ جاؤں تو اگر میں کچھ دوں گا تو یہ میرا نیک عمل میرے ساتھ میرے خبر میں میرے ساتھ آئے گا اور اگر میں نہیں دوں گا تو میں شاید تنہا ہی چلا جاؤں گا تو ہر فرد و واحد کو یہ سوچنا چاہیے جو بھی جس کے پاس بھی استطاعت ہے اللہ کی دولت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دولت کو غربہ میں غریبوں میں زورت مندوں میں خوکوں میں تقسیم کرے اور اس کے ساتھے ساتھ میں مجھے یہ بھی کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ حلقہ اسمبلی چندرائن گھٹے میں ہم نے سولہ ہزار کے خریب پیکٹس کو تقسیم کیا تو ان سولہ ہزار پیکٹس میں خریب ایک ہزار لوگ اس حلقہ چندرائن گھٹے کہ جب ہم پیکٹ لے کر ان کے گھر پر پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ اکبر صاحب سے بول دیجئے کہ ہمارے پاس اناج ہے ہم کو ان پیکٹس کی ضرورت نہیں ہے کسی اور ضرورت مند کو دیجئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ شخص جس نے اس اناج کے پیکٹ کو لینے سے انکار کیا اس بنا پہ کہ اس کے گھر میں اناج ہے تو اللہ مجھ سے زیادہ اس شخص کو اس کا عجر دے گا کہ میں اپیل کروں گا کہ جن کے پاس ہیں وہ اسرار نہ کریں جن کے پاس نہیں ہیں ان تک اس کو پہنچنے دیجئے اور یہ بھی ضرور ہے کہ انسان بشر ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں بہت سے گھر چھوٹ رہے چھوٹ جاتے ہوں گے شاید کسی گھر میں اناج نہیں پہنچ رہا ہوگا ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہمارے کارپوریٹس کی علم میں لائیے میرے علم میں لائیے ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ان بھوکوں تک ہمارے اناج کے پیکٹ کو پہنچائے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹ جائے گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کئی ایسے عزتدار شریف لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے کسی کے سامنے کہ ان لوگوں کا خاص خیال رکھیے جو عزتدار ہیں اپنی عزت کے خاطر بھوک میں ہیں لیکن منگ نہیں سک رہے ہیں ہم کو ان تک بھی پہنچ تک پہنچ کر ان کو بھی دینا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا ذاتی گھر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اناج ہے ذاتی گھر رہنے کے باوجود بھی وہ محتاج ہیں بھوکے ہیں ہم تک اگر ان کی آباس پہنچے گی تو ہم ضرور کوشش کریں گے ان تک بھی اناج کو پہنچانے کے لیے بہرحال یہ ایک ہمارے آخرت کا سعودہ ہے اللہ کو رازی کرنے کا ایک موخہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو صدارنے کی فکر کر رہے ہیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے اور آخر میں میں عوام سے بالخصوص سارے شہر حیدرباد اور جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ شوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کریں گے گھروں میں رہیں گے تو تب ہی ہم اس بیماری سے بچیں گے یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور دنیا تھم چکی ہے دنیا رکھ چکی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے موت کا ڈر نہیں ہوگا لیکن اگر مجھے وہ بیماری متاثر کرتی ہے اور میں باہر نکلوں گا تو میں کتنے لوگوں کو جتنوں کو متاثر کروں گا ان کی موت کا ذمہ دار میں رہوں گا تو اس لیے ہم کو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا اپنے افراد خاندان کو محفوظ رکھنا ہوگا اور گھروں میں رہنا ہوگا اس لیے ہم لوگوں کو جمع کر کر اناج نہیں دے رہے ہیں ہمارے کارکنوں کے ذریعے ان کے گھر تک اناج کو پہنچا رہے ہیں تو میں عوام سے پھر سے اپیل کروں گا کہ یہ وقت اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کریے یہ وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے توبہ کر کے اللہ کو اللہ جلال میں ہیں اللہ غصے میں ہیں اور اللہ اس لیے شاید غصے میں ہیں کہ ہمارے عمال اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اللہ کا جلال ان بیماریوں کے شکل میں آ رہا ہے تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے جلال کے خاتمے کے لیے اللہ کے غصے کے خاتمے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں اللہ کے سام میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے انسانیت پر جو آج یہ وائرس کے ذریعے جو متاثر ہو رہے ہیں اپیل ضرور کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹرز وہ جو نرسنگ سٹاف وہ دوسرے ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آگے بڑھ کر ان متاثرین کی علاج کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہم سب کو ان کے اس خدمات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بڑی خربانی کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے بھی گھر ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں لیکن ان سب کو چھوڑ کر بیماروں کی علاج کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ہم کو ان کے لیے بھی نہ صرف دعا کرنا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ تعاون بھی کرنا چاہیے اور پھر عوام کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے جو پولس آج دن رات روڈ پر بیٹھی ہے اور کوشش کر رہی ہے لوگ کو سمجھا رہی ہے کہ گھروں میں رہی ہے یہ بیماری ہے تو میں ان پولس آفیسرز کا بھی شکریہ دعا کروں گا وہ سینٹائز جو کر رہے ہیں جو سینٹائشن ڈپارٹمنٹ کی جو لوگ ہیں جو صفائی کاملہ جو صاف کر رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا گورنمنٹ کے سارے آفیسرز کا سب جو کر رہے ہیں اور آخر میں میں یہ سمجھوں گا میں یہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں جناب سمد بن عبدال صاحب بحاد بن عبدال صاحب جناب سعید صاحب بحاب صاحب اور نصیر غیال صاحب دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہم کو سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ ہدایت دے کہ ہماری ازاز سے جو بھی ممکن ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں کیونکہ یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے اور ہم ایک دوسرے کی جتنا مدد کریں گے تو وہ میں سمجھوں گا کہ ہم اس مدد کے ذریعے نہ صرف اپنی آخرت بلکہ اپنی زندگی کو بھی صدار رہے ہیں اللہ آپ کی ہماری سب کی جو بھی خدمات ہے اس کو خبول کرے اللہ میری بھی اس خدمات کو خبول کرے سالہ رمیلت ایڈیوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول کرے مجلس اتحاد المسلمین کے عراقی نے اسم لی عراقی نے بل دیا صدر منلس کے خیادت میں جو کام کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول کرے اور ہم سب کو محفو